سامین و ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پھلوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے سامین اکرام اگر آدمی اپنے زمانے کے نبی یا حجت خدا کی محبت دل میں رکھے یا اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جلتا ہو تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو پھل وہ کھائے اس میں محبت کا ذائقہ بھی موجود ہو اگر آپ کے ذہن میں اس سوال کا جواب نہیں تو تھوڑا انتظار کریں جواب ہم دیتے ہیں اس سے قبل کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پھلوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے اور پھل میٹھا یا کڑوا کیوں ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور جو ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر ضرور کریں ناظرین اکرام حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبوس کیا وہ ان میں چالیس سال رہے مگر لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لیا آخر کار ایک گرجہ میں عید کے موقع پر سب جمع ہوئے تو وہ نبی بھی وہاں پہنچو اور لوگوں سے کہا اللہ پر ایمان لاؤ ان لوگوں نے کہا اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنے اللہ سے دعا کرو ہم لوگوں کو ہمارے لباس کے رنگ کی کوئی چیز کھانے کو بھیجے اس وقت وہ لوگ زرد لباس پہنے ہوئے تھے یہ سن کر وہ نبی ایک خوش لکڑی اٹھا لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ لکڑی ہری ہو جائے لکڑی ہری ہوئی اس پر پھول پتے پیدا ہوئے اور اس پر زرد آلو لگ گئے ان لوگوں نے وہ پھل کھائے مگر ان میں سے جن لوگوں نے وہ پھل کھائے اور ان کی نیت تھی کہ وہ نبی پر ایمان لائیں گے ان کے موں میں زرد آلو ذائقہ دار تھا اور جنہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اس نبی پر ایمان نہ لائیں گے ان کے موں میں زرد آلو کا ذائقہ تلخ اور کڑوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں کے درختوں کے پھلوں میں کیڑا لگ چکا تھا لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے درخواست کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا آپ نے فرمایا اس کی دوا تو تم لوگوں کے پاس ہی ہے مگر تم لوگ نہیں چانتے تم جب کوئی پودا لگاتے ہو تو پہلے اس میں مٹی ڈالتے ہو پھر پانی ڈالتے ہو لیکن یہ مناسب نہیں بلکہ بہتر ہے کہ اس درخت کی جڑوں میں پہلے پانی ڈالو اور پھر مٹی ڈالو چنانچہ ان لوگوں نے از سر نو پودے لگائے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا اس طرح وہ اس روک سے چھٹکا رہا پا گئے موسیقا